ہی گائز ویلکم بیک ٹو می چینل لین فینگر شیادی کو کال کر کے بتاتی ہے کہ اسے اس کا گو پرو ملا ہے تو شیادی اسے کہتا ہے کہ وہ گو پرو میرے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو اسے کہیں گمہ مت دینا میں اب بھی آیا اگلے سن میں یہ سب ہی لوگ فنیانگ کی دیتھ اینیورسری پر آئے تھے یہاں پر ایلو فنیانگ کے لیے بہت سارے گفٹ لے کر آیا تھا وہ کہتا ہے کہ فنیانگ چاہتا تھا کہ اس کے فوٹ پرنٹ ہر ایک پروت کی جوٹی پر ملے پر کتنے دکھی بات ہے کہ وہ اس سب نے کو ادھورا چھوڑ کر ہی چلا گیا دوسری طرف لین فینگر اس گو پرو کے اندر ایک میمری کارڈ چھپا ہوا دیکھ لیتی ہے تو وہ اسے کھل کر دیکھنے والی تھی پر وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرتی اسے یاد آتا ہے کہ یہ گو پرو شیادی کے لیے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے تو وہ اسے خود دینے کا ڈیسائٹ کرتی ہے جب وہ اس کے گھر پر چھا رہی تھی تو کسی سائیکل والے سے ٹکرہ شاتی ہے جس کے قارن اس کا فون بھی ٹوٹ چھاتا ہے شیادی دیکھتا ہے کہ لین فینگر نے اسے بہت سارے کالز کیے ہیں تو وہ اسے کال بیک کرنے کے لیے دور چھاتا ہے یہاں پر ایلو شاولین سے کہتا ہے کہ کل تمہارا بدے ہیں پچھلے پانچ سالوں سے تم نے اپنا بدے سیلیبریٹ نہیں کیا ہے تو اس سال کیا تم کرنے والی ہو یہاں پر یہ سبھی لوگ ڈینر کا پلان بنا رہے تھے پر شیادی آ کر کہتا ہے کہ مجھے ارچند کام آ گیا ہے تو میں پہلے چھاتا ہوں شیادی کے چھانے کے بعد شاولین کا مو بگڑ چھاتا ہے اور وہ ان دونوں کو بھی منع کر دیتی ہے شیادی لین فینگر کو ڈھونڈ رہا تھا جب وہ اپنے گھر پر آتا ہے تو لین فینگر وہی پر ہی اس کا انتظار کر رہی تھی لین فینگر کا ایسا ہولیا دیکھ کر شیادی اسے اپنے گھر پر لے چھاتا ہے انہیں اسے چینج کرنے کے لیے اپنے کچھ کپڑے دیتا ہے جب لین فینگر واپس آتی ہے تو وہ اسے اس کا گو پرو دینے والی تھی پر تب ہی وہاں پر شاولین آتی ہے شاولین کو آتا دیکھ کر شیادی لین فینگر سے کہتا ہے کہ تم چلی سے باتھروم میں چھپ جاؤ تو وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے پھر شیادی دروازہ کھلتا ہے شاولین کہتی ہے کہ تم نے دروازہ کھلنے میں اتنی دیر کیوں لگائی کیا تم نے گھر میں کسی کو چھپایا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کیا تو شاولین کہتی ہے کہ اسے چھوڑو ویسے تم کس ارچند کام کی وجہ سے وہاں سے جھلی چلے گئے تو شیادی کہتا ہے کہ مجھے ایبروڈ نہیں جانا ہے یہ سن کر شاولین کہتی ہے کہ تم کیوں نہیں جانا چاہتے کہ تمہیں میرے ساتھ نہیں رہنا ہے شیادی کہتا ہے کہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا تو میں اس وعدے کو نبھاؤں گا وہ کہتی ہے کہ وعدہ وعدہ بس تمہیں ایک وعدے کی ہی وجہ سے میرے ساتھ ہو کیا تم نے مجھ سے کبھی پر تبیہ ہی وہاں پر لین فینگ کچھ آواز کر دیتی ہے تو شاولین کہتی ہے کہ وہاں پر کون ہے جلدی سے باہر آئے تو وہ باہر آ جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں کوچھ کو یہاں پر کچھ دینے کے لیے آئی تھی تو شیادی کہتا ہے تو شاولین کہتی ہے کہ تم مچ چھاؤ میں ہی یہاں سے چلی جاتی ہوں اس کے چھانے کے بعد شیادی اس گوپرو کو اس کے ہاتھ سے چھین لیتا ہے اور لین فینگ کو بہت ساری باتیں سنا کر اسے وہاں سے نکال دیتا ہے لیمنگ ایلو سے کہہ رہا تھا کہ اس ویڈیو کے اندر ایسا کچھ تو ہے جس سے شیادی ہم سے چھپا رہا ہے شیادی ان لوگوں کا کوچ بنا اس کے کوچ بننے کے بعد ہی وہ ویڈیو گائب ہو گیا یعنی کہ اس نے ہی وہ ویڈیو ڈیلیٹ کیا ہے ایلو کہتا ہے کہ تم یہ صرف گیس کر رہے ہو تو لیمنگ کہتا ہے کہ بلکل بھی نہیں میں پکا یقین سے کہہ سکتا ہوں اوپر سے میرے پاس اس کے خلاف ثبوت بھی ہے شیادی نے ضرور فیمس ہونے کے لیے فنیاں گھو مارا ہے دوسری طرف لین فینگ شیادی نے اس کو ڈاٹا تھا اس وجہ سے وہ کافی سیڈ تھی انہ اسی چکر میں وہ ڈرنگ کر لیتی ہے ڈرنگ کرنے کے بعد وہ اپنے ہوش میں نہیں رہتی ان شیادی کو میسج پر میسج کرنے رکھتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ بچپن سے تم میرے آئیڈل ہو پھر تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو یہاں شیادی گھر میں بیٹھا اس گوپرو میں جو میمری کارڈ تھا اس میں سے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا اس میں فنیاں گیا کہہ رہا تھا کہ یہ جو گوگلز ہے اس کے بارے میں تم کسی کو کچھ بھی مت بتانا شاولین کا بھی آج مڑھ خراب تھا تو اس کے پاس ایلو اسے کمپنی دینے کے لیے آتا ہے کیونکہ وہ اسے پسند کرتا تھا پر جیسے یہ شاولین کا مڑھ تھوڑا ٹھیک ہوتا ہے تو ایلو شیادی کے بارے میں اسے کہنے لگتا ہے کہ وہ ہم سے ضرور کچھ چھپا رہا ہے شاید فنیاں کو اس نے ہی مارا ہوگا تو شاولین کہتی ہے کہ تم سارے لوگوں کو ہوا کیا ہے جو بھی آ رہا ہے وہ شیادی پر ہی شک کیے چھا رہا ہے اگر تمہیں یہی باتیں کرنی ہے تو تم میری خرصے چھا سکتے ہو یہاں شیادی لین فینگ نے جو سارے میسیج اسے بھیجھے تھے اسے سن سن کر وہ کافی زیادہ ہس رہا تھا پر تب ہی وہاں پر شاولین آجاتی ہے شاولین رنگ تھی اور وہ شیادی کے ساتھ زبردستی کر رہی تھی تو شیادی اسے خود کو دور کرتا ہے شاولین اسے کہتی ہے کہ میں تمہارے لیے کتنا کچھ کر رہی ہوں پر پھر بھی تم اسے پیار کیوں نہیں کرتے ہو وہ اس کے لیے پانی لینے کے لیے چھاتا ہے تو شاولین اس کے لیپ ٹاپ کو دیکھتی ہے اس میں وہیں گو پرو والی ویڈیو چل رہی تھی شاولین اس ویڈیو کو دیکھ کر چلدی سے اس کو اپنے یو ایس بی میں ٹرانسفر کر لیتی ہے اگلے دن وہ لیمنگ سے ملتی ہے انہ اسے کہتی ہے کہ مجھے شیادی کے گو پرو میں سے ایک ویڈیو ملی ہے تو اس میں ضرور کچھ ہوگا ابھی یہ ویڈیو میں نے دیکھی نہیں ہے تو لیمنگ اسے کہتا ہے کہ تم ڈروں مت اگر شیادی نے فنیان کو سچ میں مارا ہوگا تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا میں اس پر کیس کروں گا پر اس سے پہلے ایلو سے بھی تمہیں بات کرنی چاہیے تو شاولین کہتی ہے کہ ٹھیک ہے شاولین پھر ایلو کے پانچ جاتی ہے انہوں اس کے ساتھ اس ویڈیو کے بارے میں بات کرتی ہے ایلو اس ویڈیو کو دیکھنے لگتا ہے اس ویڈیو میں فنیان یہ کہہ رہا تھا کہ شیادی میرے گوگلز پورا نہیں ہو گئے ہیں تو یہ بات تم کسی کو بھی مت بتانا خاص کر کی شاولین کو شاولین نے بدے کیفٹ کے طور پر میرے یہ گوگلز مانگے ہیں تو وہ تھوڑی موڑی ہے تو میں بس چاہتا ہوں کہ تم یہ بات کسی کو مت بتاؤ یہ سن کر شاولین کہتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بھائی کی موت کے پیچھے کارن میں ہی ہوں میں ہی کب سے لگی پڑی تھی کہ مجھے بدے کیفٹ میں میرے بھائی کے گوگلز چاہیے تو کیا اسی وجہ سے وہ مرا وہ دکھی ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے پھر وہ پرانے دنوں کو یاد کرتی ہے جہاں برپاہڑ پر توفان آیا تھا شیادی لیمنگ ایلو دینوں ہی لوگ واپس آ جاتے ہیں پر فنیانگ نہیں آیا تھا یہ دیکھ کر وہ پوچھتی ہے کہ میرا بھائی کہاں پر ہے تو شیادی کہتا ہے کہ اب وہ مر چکا ہے یہ جان کر سبھی لوگ شوک ہو جاتے ہیں ان ساری باتوں کو یاد کر کے شاولین کافی زیادہ سیڈ ہو جاتی ہے دوسری طرف کالیج میں ان کو کسی کمپیٹیشن میں پارٹیسپیٹ لینا تھا تو یہ لوگ سوچ رہے تھے کہ ہمیں فارم فلپ کرنے کے لیے کوچ کی سائن کی ضرورت ہوگی تو شاولین کہتا ہے کہ اس میں کیا ہے بڑی بات ہم ہی کر دیتے ہیں کسے پتہ چلے گا کہ یہ ہم نے کی ہے تو چیانلی کہتا ہے کہ صرف کوچ کی سائن ہی نہیں پر خود کوچ بھی چاہیے آنی کہتی ہے کہ یہ بات تم مجھ پر چھوڑ دو آنی پھر شیادی کے پاس جاتی ہے ان اسے بہلا کر فسلا کر دو فارم میں سائن کروا لیتی ہے جب آنی واپس آتی ہے تو شاوفے اور چیانلی کہتے ہیں کہ اس لڑکی میں تو سچ میں دم ہے پر چیانلی کہتا ہے کہ کوچ کا کیا ہمیں کمپیٹیشن میں کوچ کو بھی دکھانا پڑے گا تو آنی کہتی ہے کہ تم ہماری کوچ بن جانا ویسے شاوفے اور لین فینگ دونوں ہی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں تو کسے پتہ لگے گا کہ تم کوچ ہو یا پھر نہیں کوئی تم پر شک نہیں کرے گا ان دونوں کے چھانے کے بعد آنی لین فینگ سے کہتی ہے کہ اس دن تم نے ٹلی ہو کر جو تماشا کھڑا کیا تھا اس کے بارے میں تم شیادی کو سمجھا دینا اس کے لیے میں نے تم دونوں کی آج رات ہات پوٹ ریسٹورنٹ پر ڈیٹ رکھی ہے تو تم اس کے ساتھ چلی جانا اور جو پی ماملہ ہو اسے سوٹ آفٹ کر لینا رات میں لین فینگ وہاں پر پہنچ جاتی ہے وہ شیادی کا انتظار کر رہی تھی شیادی بھی وہاں پر شانے والا تھا پر تبیہ شاولین اس کے گھر پر آ جاتی ہے شاولین اسے بتا دیتی ہے کہ اس ویڈیو کے بارے میں اسے سب کچھ پتہ چل گیا ہے اس دن بردے پر وہی لگی تھی کہ اسے اس کے بھائی کے گوگلز چاہیے انہیں اسی جزد کی وجہ سے فنیان کی موت ہوئی ہے تو شیادی کہتا ہے کہ تمہاری اس میں کوئی بھی کلتی نہیں ہے وہ گوگلز کافی پرانے تھے اوپر سے پہاڑ پر طوفان بھی آیا تھا تو حالہ تھی کچھ ایسے ہو گئے تھے شاولین کہتی ہے کہ کیا سچ میں میری اس میں کوئی کلتی نہیں ہے تو شیادی کہتا ہے کہ ہاں یہاں پر لین فینگ شیادی کا تو وہاں سے لین فینگ جا چکی تھی سو گائز پارٹ نمبر تھری یہی پر ہی ختم ہوتا ہے فنیان کی موت کیسے ہوئی یہ ابھی تھوڑا مسٹریوس ہے پر جیسے جیسے آگے کے اپیسوڈ آئیں گے تو اس کی موت کا راز کھلتا شائے گا تب تک کے لیے بس تھوڑا سا انتظار کریے اور یہ والی ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو چلدی سے اسے لائک کر دو اور چینل پر پہلی بار آئے ہو تو اسے سبسکرائب کرتے چھانا تھنک یو فر وچنگ